السلام علیکم ناظرین آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب کا ویلکم نورس کچن کے ساتھ اور آج میں ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو آج کی جو میری ریسپی ہے وہ میری چکن فرائی ریسپی ہے جس کو میں میرینیٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو ہم نے کتنے زبردست طریقے سے فرائی کیا اور یہ کتنی اچھی ہمارے پاس بنی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ 1 کےجی ہمارے پاس چکن ہے جس کو میں نے کٹس لگا لیے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو سکے اب ہمارے پاس 1.5 ٹیبل سپون لیسن ہے 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک ہے ایک ادد لیمو لیا ہے اور ہسپے ضرورت ہم نے حلدی لے لی ہے اب ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون نمک ہے لال میرچ ہسپے ضرورت سکا دھنیا آپ یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں آپسنل ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاٹ مسالہ لیا ہے ہم نے ایک چوتھائی چمچ اور ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے ہم نے اور کلبنسی ضرورت کے مطابق لی ہے اب 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس کورن فلور ہے اور 5 ٹیبل سپون ہمارے پاس بیسن ہے اور اب ہم نے دہی لیا ہے ہم نے دہی لی ہے ایک پیالہ کیونکہ جب ہم میرینیٹ کرتے ہیں تو اس کا استعمال ہم لوگ ضرور کرتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے اس میں دھنیا لیا ہے حلد میں ضرورت تاکہ ہم لوگ اس ریسپی کو سٹارٹ کریں تو آئے ناظرین میں ٹائم پیسٹ کے بغیر اس کو میرینیٹ کرنا سکھاتے ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس میں لسن کا پیسٹ آئے گا ادرک کا پیسٹ آئے گا جی ناظرین اب اس میں نمک جائے گا ساتھ میں ہم لوگ لال میرش ایڈ کر رہے ہیں تو جی ناظرین یہ کلبنجی بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ساتھ میں ہی سوکا دھنیا چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ جو کہ میں نے زیرے کو پیسٹ کے بنایا ہے وہ جائے گا اب اس میں لیمن ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ لیمن جوس جائے گا اس میں اب اس میں ہلڈی ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اب اس میں کون فلور جا رہے ہیں جو ہم نے فور ٹیبل سپون لیے تھے اور ساتھ ہی بیسن کو ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ تو جی ناظرین اب اس کے اندر ہم لوگ گھرہ دھنیا ایڈ کر رہے ہیں ہرے دھنیا کو اچھی طرح سے دھو کے ایڈ کریں گے تاکہ جو اس کے اندر مٹی وغیرہ ہے وہ اچھے سے نکل جائے تو جی ناظرین یہ ہم لوگوں نے دھنیا ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کے اندر دہی جو ایک پیالی ہم نے لی تھی اس کو اچھے سے ہلا کے ڈال لیتے ہیں اگر نئی بھی ہلاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے کیونکہ میرینیٹ ہاتھ سے جب کرتے ہیں ہم لوگ تو اچھے طریقے سے وہ پورے گوشت کے اندر سارے مسالے سارا جو ہماری سپائسز ہیں وہ گھل مل جاتے ہیں اور ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے تو اب ہم اس کو میرینیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے ہاتھ سے میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو ہاتھ سے میرینیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت زبردست میرینیٹ ہوتی ہے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس کی ہم لوگ میرینیٹ کر رہے ہیں اس کو بہت زبردست طریقے سے جو جو ہم نے کٹس لگائے ہیں پوری مرگی میں اس کے اندر مسالہ جائے اس طرح سے میرینیٹ کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے کہ اس کے اندر تک مسالہ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے ہم نے ناظرین یہ دیکھیں ہماری میرینیٹ کتنی زبردست ہو چکی ہے اور اچھے سے ہم نے اسے میرینیٹ کر لیا چکن کو اب ہم اس کو شیٹ لگا کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں بھی رکھیں گے اگر آپ روم ٹمپریچر پر رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ کسی برطن سے ڈھک کے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد جب یہ میرینیٹ ہو جائے گا ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیا جائے گا تو ہم لوگ اس کو فرائے کرنے کا طریقہ بتائیں شبی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے کڑائی لے لی ہے اس کے اندر ہم نے گھی ڈال کے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے جیسے یہ زیادہ گرم ہو جائے گا یعنی نورمل ٹمپریچر سے زیادہ گرم ہو جائے تاکہ ہم اس میں جب چکن ڈالیں گے تو وہ ایک تو اچھے سے پک جائے گا اور دوسرا یہ ہمارے پاس ہے کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ نہیں بکھرے گا کڑائی میں تو ناظرین ہم اس کے زیادہ گرم ہو جانے کے تک کا انتظار کرتے ہیں پھر آپ سے مرین یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس آئل گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر اپنے پیسیز ڈال رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ بلکل نہیں اتر رہا کیونکہ آئل ہم لوگوں نے زیادہ گرم کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوردست ہمارے یہ پیسیز جو ہیں فرائے ہوئے ہیں ایکچولی ہم نے اپنے دو سے تین کچھن رکھے ہوئے ہیں جب ہم نے کچھ فرائے کرنا ہوتا ہے تو ہم چھت والے کچھن پہ آ چاہتے ہیں تو آج آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے چھت والے کچھن پہ ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت زبردست قسم کے فرائے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم لوگ ہلکا سا چینج کریں گے اس کی سائٹ اور پھر ہم اس کو آپ کو ڈسپلے کر کے دکھائیں جی ناظرین یہ میری چکن فرائے ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ